Now in these months, such months are extremely sacred in the eyes of Allah سبحانہ وتعالی and they were sacred before Islam as well. بعض مہینے ایسے ہیں کہ جو اسلام سے قبل بھی بہت عظمت والے اور مبارک مہینے تھے ان میں سے ایک ہے محرم الحرام محرم ذو القعدہ ذو الحجہ محرم اور رجب کا مہینہ اس میں اسلام سے پہلے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ چھلتے ہیں یہاں سے فرعون کے ظلمت سے یہاں سے نکلنے کے لیے جب سارے کے سارے تیار ہو کر نکل گئے وہاں سے فرعون کو پتہ چلا فرعون بھی اپنے لشکر بڑے زبردست لشکر کے ساتھ نکل پڑا فرعون کہنے لگا یہ تو یہ تو بہت توڑے ہیں کچھ کے ساتھ سوچ دیو فرعون نے کہا جیسا موسیٰ علیه السلام کو کیا کرنے کے لیے مجھے احساس کے لئے جو سے دہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جائے کے لئے فرعون اور ترید چلیے جو جاہاں جائے کرنے کے لئے فرعون پر جائے کرنے کے لئے جو جائے کرنے کے لئے اس لوگ اور جائے کرنے کے لئے اور اس لئے من کے بعد اس کو کچھ لوگ بہترین جائے پر نکھے okay it kept that kind they kept going and feraoon they're chasing them with his massive army it came to an extent when they reached a point where you have the ocean in front and you have her own army at the back at the front you've got death behind you you have death فرہاوگ is happy his army people are happy the followers of حضرت مسا صلاة والسلام they are worried they are concerned for their life now what do we do now اصحاب مسا انا لما درکون one of the followers from مسا صلاة والسلام he said now we've had it we've got death behind us we have death in front of us we are trapped there is nowhere to go so over there سیدنا موسیٰ علیہ السلام said إِنَّ رَبِّي سَيَهْدِينَ إِنَّ رَبِّي سَيَهْدِينَ my lord will guide us my lord has never left us alone it is through the order of Allah subhanahu wa ta'ala we have left that place and it is through the order of Allah subhanahu wa ta'ala that we shall be protected and Allah will never forget us now we should think سیدنا موسیٰ علیہ السلام in front ocean behind death but despite despite all of these situations despite all the problems that he had his firm belief and his yaqeen and his faith his trust it was only in Allah subhanahu wa ta'ala he said my lord will guide you my lord will show us the path Allah will make us make a path for us then Allah subhanahu wa ta'ala he sent a revelation to Musa alayhi salatu wa salam where he ordered Musa alayhi salatu wa salam فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَوْدِ الْعَظِيمِ Allah subhanahu wa ta'ala ordered Musa alayhi salatu wa salam the عصار the staff the stick that he had the walking stick that he had in his hand Allah subhanahu wa ta'ala ordered سیدنا Musa oh Musa hit the ocean with the stick of yours hit the ocean with the stick of yours as soon as سیدنا Musa alayhi salatu wa salam he did not ask oh Allah it doesn't make sense nowadays we have this habit it doesn't make sense why do we have to do this there's no what's the logic behind it آج کل یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے حضرت Musa alayhi salatu wa salam کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسا آپ کے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے اسے دریاء پر بارو اور دریاء نے جب راستے دیئے تو اس وقت سیدنا Musa alayhi salatu wa salam مذبذب کے شکار نہیں ہوئے اور نہیں وہ حالت تشویش ناک حالت میں چلے گئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ اس کے پیچھے حکمت بتا آج کل ہمارے ذہن میں یہ بڑا دوڑ کلچر بن چکا ہے ہمارا یہ آج کل ہماری ذہنیت ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے اور آگے سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے عقلی دلیل سے سمجھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ رب العزت بتاؤ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے پیچھے موت ہے آگے سمندر کی لہرے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے کو سمندر پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوالات نہیں کیے کہ اللہ یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیل فور ادھر ہی اللہ رب العزت کے حکم کو مکمل کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے سائل موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام وحد Wonder increasingly ی لہذا کارے والان وہ ہرونggہ تھے there were 12 tribes of Banu اسرائیل so each tribe went through each path that the ocean had made each tribe and the quran has mentioned that the ocean it was like two mountains so these people when they started walking through the ocean the waves of the ocean they were stuck انہوں نے امید کیا جب واوج Tumbaan دیکھوں نے ایک ہی سر القرآن ان کے لئے اور اس نے این سرائی کیا ہے اسیلتیی کو فراد موسیٰ عن کے وقت اور سیب وقتم鉛ی ان família اور اس نے سرسل کرتے ہیں اس سے بھرما ہے کہ قرآن نے اس لئے فران کو ایک بھی اگر کہا ادمی نے آپ دعا کہا انا ربکم الاعلا انا ربکم انا انا اللہ اَلْعَيَادُ بِاللَّهِ this was the claim of Fir'aun he said look even the oceans have made way for me he was very happy and his armies that yeah wow look at the ocean it's made way why because they knew the Lord Fir'aun's coming through so Fir'aun he said get your armies enter into this enter into this so they also entered the ocean he thought it's all happened because of me this was his mindset when Hazrat Musa and his followers his companions when they left the ocean and when Fir'aun and his followers and his army they got to the middle of the ocean Allah subhanahu wa ta'ala gave the order to the ocean to go back to normal and the waves started hitting each other and over there Fir'aun said that I believe in the Lord آمنت باللذي آمنت به بلو اسرائيل I believe in that Lord that the followers of Musa the children of Israel have believed in Allah subhanahu wa ta'ala said آل آن وَخَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُمْتَ مِنَا مُنْتَ it's too late now until you are breathing until the last Allah subhanahu wa ta'ala accepts forgiveness he will accept ya tawbah but once a person goes into the state of death when he sees now death is abroad to be and then he asks for forgiveness then it is not accepted obviously it is Allah subhanahu wa ta'ala he can do whatever he wants فرعون اس دریا میں برباد ہو کر حلاق ہوئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کہ فرعون کی لاش کو آج ہم نجات دیں گے اور نجات اس طرح دیں گے کہ اس کی لاش جو ہے یہ باب میں آنے والوں کے لیے باب میں آنے والوں کے لیے یہ ایک عبرتناک نشان بنے اللہ subhanahu wa ta'ala he protected the body of فرعون so that the people that were to come in the future they could take lessons from this so all this incident that had happened the people sayyidina musa and his followers they were protected from the oppression and the evil rulership of فرعون and the day that they were given this freedom it was the 10th of Muharram al-Haram so this makes this month something so it was already sacred from before islam this month has always been sacred and everything you 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 موسیقی